نمشکار دوستو آج کا جو ہمارا ویڈیو ہے وہ ہے گریجوشن لیول کا جو کورس ہے آر پیسی سیکنڈ گریڈ کا وہ ہم کس طریقے سے شروع کریں اور کس طریقے سے اس کو آگے بڑھائیں تو اس کو میں ڈیٹیل سے آپ کو سمجھانے والا ہوں کہ کس طریقے سے ہم کورس کو آگے بڑھائیں گے اور ہمارا ٹارگیٹ کیا ہونا چاہیے اگر کولے لیول کا جو آتا ہے وہ کس سٹینڈر کا آتا ہے اور اس میں ہم کتنا ٹارگیٹ بنا سکتے ہیں تو چلیے سٹارٹ کرتے ہیں ویڈیو کو سب سے پہلا کوشن جو سٹارٹ ہوتا ہے وہ ہوتا بکس سے کہ بھئی کون سے بکس ہمیں گریجوشن لیول کے لیے پریفیر کرنی چاہیے تو بکس کے بارے میں ویسے میں نے ایک ویڈیو بنایا ہوا آپ نے دیکھا بھی ہوگا بکس کی فوٹو بھی میں نے آپ کو دکھا یہ ہے اس میں ڈیٹیل سے بتایا بھی ہے کہ کیا کیا ٹاپک آپ کو پڑھنے اس میں جو بکس آتی ہے وہ نوکار پبلکیشن کی بک ہے زیادہ آتا ہے سیکنڈ گیٹ کے مقابلے تو ان لوگوں کے لیے کہ وہی ڈیپس اکیڈمی کے میتیمیٹکس کی بک آتے ہیں نوٹس کی بات نہیں کر رہا نوٹس بہت سارے سرکولیٹ ہوتے رہتے ہیں ڈیپس اکیڈمی کے نوٹس کی بات نہیں کر رہا کیونکہ نوٹس جو ہے وہ سی ایس ای آر نیٹ کے لیول کے جو اپنے کوئی کام کے نہیں ہے ڈیپس اکیڈمی کی جو بکس آتی ہے کسی فلپ کارٹ پر یا امیزون پر جا کی چیک کر سکتے ہیں ڈیپس اکیڈمی کے بکس کے نام سے بکس آتی ہے دو والیوم آتے ہیں دو والیوم میں لگ بگ پورا کور ہوتا ہے تو اگر آپ فرس گیٹ کی تیاری کر رہے ہیں تو ہی اس بکس کے ساتھ جائیں ورنہ اگر آپ سیکنڈ گیٹ کی تیاری کر رہے ہیں تو نوکار پبلکیشن انف ہے پریابت ہے کسی اور ایکسٹر بک کی آپ کی ضد نہیں پڑے گی ہاں فرس گیٹ کے لئے جا رہے ہیں تو تھوڑا سا آپ سٹینڈر ہائی لے سکتے ہیں ٹھیک ہے یہ آپ کی بکس ہو جائیں گی اور اگر آپ کو جاننا ہے کہ کون کون سی بکس ہے تو وہ جاننے کے لئے آپ میرا پیچھے والا جو ویڈیو ہے وہ دیکھ سکتے ہیں اگلا ہوتا ہے کہ ہاو ٹو سٹارٹ کیسے شروع کریں یہ کولیج کو لے کے بڑی پریشانی ہوتی ہے دیکھیں کولیج کو سٹارٹ اس طریقے سے نہیں کیا جا سکتا کہ آپ نے سیدھا پہلے بیسی پہلے آپ نے 11 12 کا سارا نپٹا لیا پھر آپ نے بیسی کا اٹھا کے بیٹھ گئے ایسا نہیں ہوتا ہوتا کیا ہے کہ کس ٹوپک کو کتنا بیسک چاہیے فور اگزامبل جیسے گروپ تیوری ہے گروپ تیوری سٹارٹ کرنے کے لئے گروپ تیوری ہے کولیج کا پوائنٹ ہے گروپ تیوری کو سٹارٹ کرنے کے لئے آپ کو کیا کرنا ہوگا آپ کو تین ٹوپک کور کرنے ہوگا پہلے آپ سینے سیکنڈر میں جائیے سمجھے سمبند اور فلند یہ تین پڑھ لیجئے ان تین کو پڑھنے کے بعد آپ سیدھا گروپ تیوری میں جا سکتے ہیں گروپ تیوری میں کوئی اوکلن نہیں ہے کوئی سماکلن نہیں ہے گروپ تیوری آپ سے تین چیزیں مانگے گی آپ کو سمجھے آتا ہے آپ کو سمبند سمجھ میں آتا ہے اگر آپ کو یہ تین باتیں سمجھ میں آتی ہے تو آپ پہنچ جائیے سیدھا گروپ تیوری پر آپ آرام سے گروپ تیوری کا سمجھ سکتے ہیں ایسے ہی ویکٹر کلکلس ہے صدیش کلن ہے صدیش کلن آپ سے دو چیزیں مانگتی ہے آپ کو کلن آتا ہے مطلب آپ کلن سمہا کلن آتا ہے پلس آپ کو صدیش کا نولیج ہے صدیش اور سمہا کلن آکلن کا اگر آپ کو نولیج ہے تو آپ صدیش کلن سٹارٹ کر سکتے ہیں تو یہ کولیج کی ہر بکس کے ساتھ تھوڑا تھوڑا پیچھے کا بیگراؤن چاہیے ہوگا تو وہ بیگراؤن پڑی ہے اور اس کے ساتھ کلن سٹارٹ کر دیجئے جیسے میں چلا رہا ہوں سمجھے سمبند و فلن چلا دیا اب یہ تین میرے کمپلیٹ ہو گئے کمپلیٹ ہوتے ہیں میں سیدھا کسیدھا سٹارٹ کر دوں گا گروپ تیوری پھر میں جیسے ہی سمہا کلن آوکلن اور صدیش کو پورا کروں گا میں سیدھا سدیش کلن چلا دوں گا تو بیسک نولیج بیسک ایسے نہیں کہ آپ انتظار کر رہے ہوں کہ پہلے میں 11 12 کو ہی واہ نپٹا دوں سائیڈ میں کر دوں پھر کولیج کے ہاتھ لگاؤں گا یہ گلتی کریں گے آپ اگر ایسا کریں گے تو آپ گلتی کریں گے آپ ٹوپیکوں کے ساتھ ہی چلتے جائیں کیونکہ رپی سی کے لیے پورا آپ کو پیپر میں ایسے نہیں ملنے والا کہ 11 12 کے کوششن یہ رہے پیپر کے اندر ہی اسی کوششن میں کوششن نمبر ایک کوششن نمبر دو جو ہے وہ سینئر سیکنڈری کا یا سیکنڈری کا ہو سکتا ہے تو پیپر نے جب ایسا بھیدباؤ نہیں کیا تو ہم پڑھتے ٹیم پر ایسا بھیدباؤ کیوں کر رہے ہیں اور اگر ہم ایسا کریں گے تو ہم گلت طریقے سے تیاری کر رہے ہیں ٹھیک ہے تو آپ کو اس طریقے سے تیاری کرنا ہے کہ جس ٹوپیک ہو کولیج کے جس ٹوپیک ہو جس بیسیک ہی جوتہ ہے وہ پڑھی اور اس کے ساتھ کولیج والا سٹارٹ کر دیجئے اس طریقے سے اگر آپ چلتے رہیں گے تو آپ کو کبھی پتہ ہی نہیں چلے گا کہ کونسا 11 12 ہے کونسا کولیج آپ کو ایسا لگے گا میں ایک ساتھ ہی پڑھ رہا ہوں سب کچھ آپ کو بس ایک سامان لگے گا سارا ورنہ پھر آپ ایسے کریں گے کہ پہلے آپ 11 12 پڑھ رہے ہیں تو آپ کی دماغ میں ہے کہ میں 11 12 پڑھ رہا ہوں دیکھیں یہ آپ کے لئے بہت پلس پوئنٹ آنے والا ہے کولیج میں سمجھنے کے لئے بہت کچھ ہے ابھیاس کرنے کے لئے بہت کم ہے پریکٹس زیادہ نہیں کرنے آپ کو یہاں سمجھنا بہت ہے آپ گروپ تیوری کو لے لیجئے گروپ تیوری جو ہے جو پڑھانے والے بند ہیں اسی بھی depend کرتے ہیں کہ وہ سب کچھ آپ کو سمجھا دے کام کا آپ کو کچھ بھی زیادہ کرنے کی ضد نہیں پڑتی آپ کو پریکٹس کرنے کی ضد نہیں ہے کہ آپ پہن لے کے بیٹھے ہیں آپ پریکٹس کر رہے ہیں نہیں سمجھانے والے نے کریمانداری سے سمجھا دیا آپ کو ٹاپک تو گروپ تیوری آپ کی ایک سائیڈ ہوگی گروپ تیوری تو ہی آ رہے ہیں یہ خاشت ہوتی ہے کولیج کے اندر کولیج کے اندر سمجھنا زیادہ پڑتا ہے پریکٹس کم کرنے پڑتی ہے یہ حقیقت ہے آپ دیکھیں دوسرا کولیج کے کوششنوں کو چھوڑیے گا مت کیونکہ اگر کولیج کے کوششنوں کو چھوڑ رہے ہیں تو پیپر کے اندر آپ کم سے کم دس سے پندہ کوششن آپ چھوڑ دیں گے جو بہت آسان ہوں گے بہت زیادہ آسان ہوں گے اور کئی کوششن تو ایسے ہیں آپ دیکھیں کہ سکول لیول کی طرح نہیں ہے آپ کسی کوششن کو کر رہے ہیں پانچ منٹ بعد میں آپ کو پتا جلتا ہے کہ یہ تو غلط ہو گیا تو مجھے نہیں آتا پہلے آپ کر رہے ہیں ہے نا آپ کر رہے ہیں کہ بعد میں آپ کو پتا جلتا ہے کہ مجھے آتا ہے یا نہیں آتا کولیج میں ایسا نہیں ہوگا کولیج کے بہت سارے کوششنوں میں آپ کو صرف دیکھتے ہی پتا لگ جائے گا کہ آپ کو آتا ہے یا نہیں آتا یعنی آپ کو چھوڑنا ہے یا آپ کو کرنا ہے کرنا ہے تو آپ کو اگلے پانچ سیکنڈ میں کوششن ہو جائے گا نہیں کرنا ہے تو آپ اگلے کوششن پر چلے جائیں گے کوئی بھی آپ کا ٹائم نہیں کھائے گا کولیج کا کوشن آپ کا ٹائم نہیں کھائے گا یعنی ایسا نہیں ہوگا کہ پانچ منٹ بعد میں آپ کو پتہ دل رہا ہے کہ مجھے نہیں آتا یہ نہیں ہونے والا کولیج میں تو کولیج والے جو کوشن ہیں وہ آپ کی سپیڈ بڑھائیں گے بجتر بچے کہتے ہیں ہم آدھے کوشن اٹینڈ نہیں کر پاتے اس لیے کہ وہ 11-12 کے کوشنوں میں ہلجے رہتے ہیں 11-12 کے کئی کوشن تو وہ ایسے لے کے بیٹھ جاتے ہیں جو پندرہ پندر منٹ کھا جاتے ہیں 11-12 کا مطلب یہ نہیں ہے کہ 11-12 میں کوئی چیز آ رہی تو وہ آسان ہے اور کولیج میں آ رہی تو وہ ٹف ہے یہ سوچ گلت ہے اگر آپ یہ سوچیں کہ 11-12 میں آ رہا ہے اس لیے وہ آسان ہے اور جو کولیج میں آ رہا ہے وہ ٹف ہے نہیں کولیج میں بھی چیزیں آسان ہیں کافی آسان ہیں کولیج میں ساری چیزیں اوپر اوپر چلے گا کولیج میں دکتر کیا پوچھے گا سماکلن گھنان پوچھے گا ان میں سے نمد میں سے سماکاریتہ کونسی ہے تلے کاریتہ کونسی ہے اس اویور کی کوٹی کتنی ہے یہ ایک فیلڈ ہے یا یہ نہیں ہے تو ایسے بیسک بیسک باتیں جو ہے اوپر اوپر کی باتیں اگر آپ کو نولیج ہے تو پوچھ لے گا بولیے ان میں سے بولیے والے کونسی ہے یہ اگڑا اوپر اوپر والے جو کوشن ہیں وہ پوچھے گا یعنی آپ کو کوشن دیکھتے ہی آپ کو پتا لگ جائے گا کہ مجھے آتا ہے یا نہیں آتا ہے آتا ہے تو بس ٹک کیجئے نہیں آتا تو چھوڑ کے آگے بڑھئی ٹائم برباد نہیں ہوگا تو یہ سب سے پلس پوائنٹ ہے کہ میں کولیج کے اوپر بہت زیادہ نیر بھر ہوں اور میں تو بار بار بچوں کو سمجھاتا ہوں کہ کولیج کے اوپر آ جائیے کولیج کے اوپر آ جائیے کولیج آپ کو بہت پلس پوائنٹ دے گا 11-12 اپنی جگہ ہے ادھیکتر بچے 11-12 نکال رہے ہیں کولیج بہت کم بچے ہوں گے جو کولیج پر فوکس کریں گے باقی سارے بچے کہہ رہے ہیں یا انسی آٹی نکال لو 11-12 کام ہو جائے گا ادھیکتر بچے یہ سوچیں ہیں 90% بچے یہ سوچیں ہیں کہ انسی آٹی نکال لو یا 11-12 نکال لو چیکنڈ گیٹ پار ہو جائے گی اب آپ کو یہاں تھوڑا سا ڈیفرنٹ سوچیں ہیں ڈیفرنٹ یہ ہے کہ آپ کولیج سوچیں آپ ٹارگیٹ بنا کے چلیے کہ کولیج میں تو میں چالیس میں سے چالیس بنا ہوں گا اور بن جائیں گے یہ بھی گارنٹی لے رہا بن جائیں گے دیکھ لیجیے گا آپ کولیج کو کولیج بہت ایزی ہے 11-12 کے مقابلے زیادہ ایزی ہے لیکن وہ آپ کو کیسے پڑھتے ہیں آپ اس پر فرق پڑے گا اگلا ہے جیسے میں نے بھی کہا آپ کا کولیلیول جو ہے وہ سینئر لیول سے زیادہ آسان ہے اگر آپ نے سمجھا ہے تو اگر آپ نے ڈنگ سے سمجھا ہے چینیز نہیں سمجھ میں آتے کوئی دوسری لینگ سے نہیں سمجھ میں آتے تو ٹف لگی گی اب چینے والے سے چاکے پوچھئے جو سپین میں ہیں ان سے چاکے پوچھئے ان کو اندھی ٹف لگی گی تو جو چیز آپ نے پڑھی نہیں ہے وہ تو ٹف لگنی لگنی ہے آپ نے کولیج والے سی لیول کے اوپر کبھی ہاتھ ہی نہیں لگا دے آپ کو لگتا گی ہے تو کولیج کا ہے تو ٹف ہے تو آپ نے سائیڈ میں چھوڑ دیا تو وہ اپنے بھی ٹف لگنے چاہے وہ کتنا ہی آسان کیوں نہ تو ایک بار پڑھ کے دیکھیں اسے گزر کے دیکھیں اچھے سے سمجھ کے دیکھیں اور پھر دیکھیں پھر اگر آپ کو سینئر لیول سے زیادہ آسان نہ لگے رپیسی کا جو گریجیشن لیول کا کورس ہے اگر وہ سینئر سیکنٹری سے آپ کو آسان نہ لگے تو مجھے کہیے گا لیکنی ماندار سے پڑھ کے دیکھیں ایک بار ٹھیک ہے تو امید کرتا ہوں کہ میرے ویڈیو میں آپ کو ساری باتیں سمجھ میں آئی ہوگی میرا جو تارگیٹ ہے وہ یہی ہے کہ 40 out of 40 40 میں سے 40 کوشن ہی attempt کرانے اچھے سے سمجھانا ہے جو میرا حصہ ہے سمجھانے کا وہ میں اچھے سے کروں تاکہ گریجیشن لیول جو ہے بچوں کو سینئر سیکنٹری سے بھی آسان لگے اور کیونکہ یہ سکورنگ بھی ہے کیونکہ یہ سکورنگ بھی ہے بدکتر بچے اس کو چھوڑ کے چلیں گے اس لئے ضرور یہ ہے کہ جو میرے ساتھ جوڑا ہوا ہے وہ بچے اس کو ضرور پڑ کے چلے تاکہ وہ ڈیفرینٹ کر سکے اور ڈیفرینٹ کرے گا تبھی تو ڈیفرینٹ جلد آئے گا ٹھیک ہے چلی بہت بہت دنیواد اگر آپ کو کوئی اور شنکہ ہے کوئی اور ڈاؤٹ ہے اس ویڈیو سے جوڑی تو مجھے ضرور بتائیے گا بہت بہت دنیواد